سلام علیکم ویلکم بیک آئی ٹی پی ہب کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں تو آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹیڈ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم اپسن کے پرنٹرز کو رپیر کریں گے کافی لوگ مجھے ویڈیو پر یا کمنٹ سیشن میں بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ رپیرنگ والی ویڈیوز انہیں ڈالتے ہیں ہمیں کچھ گائلین بھی دے دیا کریں چاہے انک جیٹ ہو چاہے لیزر جیٹ پرنٹرز ہو ان کی ہمیں رپیرنگ ویڈیو رہا کر کے بتایا کریں ان کے جو فالٹ ہیں وہ بھی حل کیا کریں اور سب بتایا کریں یہ کیسے حل لگتے ہیں ایپسن ایل اکتیس دس میں رپاس آگیا پرنٹر ابھی دیکھیں اون ہے ٹھیک ہے کسپر میں رپاس لے کر آیا ہے کہ اس میں نا ہیڈ کا ایشو آ رہا ہے یعنی کہ اس میں وہ ہیڈ جونسا ورک نہیں کر رہا تو ابھی ہم اس کا ایک نوزل چیک پرنٹ نکالیں گے ٹھیک ہے نوزل چیک میں ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ اس میں اس کے ہیڈ میں کون کون سا مسئلہ آ رہا ہے یعنی کہ کس ہیڈ میں کیا ایشو آ رہا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھیں جھرہا گوڑ سے آپ دیکھیں تو اس میں بیسی فور کلر ہیڈ ہے تو ہیڈ میں اس میں بلیک کلر تو بالکل ہی نہیں آ رہا اور جو دوسرے کلر آ تو وہ بھی رہے ہیں لیکن اندر اس کی میسنگ ہو رہی ہے کٹنگ ہو رہی ہے یعنی کہ ان میں بھی پرابلم ہے لیکن میجر پرابلم اس میں ہے تو کسٹمر کو میں نے بولا کہ ابھی اس کی ایک تو ہیڈ کی ہیڈ بوش ہوگا مشن کی سرویس ہوگی کلیننگ ہوگی ہیڈ کلین ہوگا اور انشاءاللہ یہ کلیر ہو جائے گا تو ساتھ ساتھ میں اس کو حل بھی کرتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا بھی ہے کہ کیسے اس کو میں کلیر کرتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کے جو پیچ ہے وہ اوپن کر لیں گے جو اوریڈی اوپن ہے ٹھیک ہے اس کے لئے اس کے یہ ہیڈ سیکشن ہے یہ انک پیڈ ہے اور سوری انک کارٹریج ہے اور نیچے انک پیڈ ہے اور یہ ویسٹ بھی نا ٹھیک ہے ہم ان سب کو کلین کریں گے اور اس کو نو لگا کے چی سرہ سے ساف کریں گے تو آپ میرے ساتھ رہیں میں آپ دکھاتا رہوں گا ساتھ ساتھ آپ بھی دیکھتے رہیں پھر ہم نے اس کے کارٹریج کو کلین کریں گے انک پیڈ کو کلین کریں گے انک والی کٹ کو کلین کریں گے موسیقی 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 اسکو ہم نے گریس کر لیا ٹھیک ہے اس سینسور کو ڈھی بھی ہم نے ساف کر رہا실했ا اور ایک یہ سینسور اس کو بھی ساف کر لیا اب مین ہمارے ایک انک پیڈ ہے اس کو کلین کرنا ہے اور یہ جو ویسٹ بین بوٹل ہے اس کو کلین کرنا ہے تو ابھی ہم انک پیڈ کریں گے دن یہ کارٹریزیں پھر اس پیڈ بوش کریں گے ایک انجیکشن سے اسے اچھی طرح سے نکال گیا جیسے ہم نے ایر نکال لیا ہے کارٹریز سے پھر ہم نے اس کے اندر اسٹال کرتے جانے ٹھیک ہو گیا جی دیکھتے جائیں آپ ساتھ ساتھ ہمارے ٹھیک ہو گیا جی دیکھتے جی دیکھتے جی دیکھتے جی دیکھتے جی دیکھتے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے نمبر ون پر ایک یہ والا سینسر کو کلین کیا نمبر ٹو پر ایک یہ والا سینسر کلین کیا ہے اور اس کا ہیڈ انک پمپ جس جو سک کرتا ہے یعنی کہ جب آپ ہیڈ کلین کرتے ہیں تو پمپ کا کام ہوتا ہے کہ انک اس کو نکالنا اس کو کلین کیا ہے پھر کارٹریز سے ایر ہم نے نکال لیا ہے اور یہ ویسٹ بین کو بوش کر کے لائے ہیں اگر تو آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ فرس ٹیم کرنے لگے ہیں تو بہترین حلی ہے کہ آپ مارکٹ میں لے جائے پندہ سو دوزار پس کے چارجز لگیں گے سروس سے اور یہ ہیڈ کلین ہو جاتے ہیں جو لگایا تو کلین ہو گیا اب ہم اس کا ایک نوزل چیک دیں گے جس سے ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ اس کا ہیڈ کلین ہوا ہے میں نے آپ کو پہلی باتایا کہ دو طرح سے کیا ہیڈ کلین ہوتا ہے ایک مینوملی ہوتے ہیں اور ایک اس طرح سے ہوتے ہیں اگر تو اس کا ہیڈ کلین ہو گیا تو پھر ہمیں مینوملی طور پر کھول کر ہیڈ کلین کرنا پڑے گا تو ماشاءاللہ سے ضرورت نہیں پڑی ہمیں مینوملی ہیڈ آفن کرنے کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم خود ہی اس نے ماشاءاللہ سے نوزل چیک دوں تھا بہترین دیا ہے پہلے تو بالکل بھی نہیں تھا کلر آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بلیک ٹونر بلیک پرنٹنگ میں کوئی کٹنگ نہیں ہے پہلے تو بالکل بھی نہیں تھا آ رہا اور دوسرے آ بھی رہے تھے وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے آ رہے ہیں ہم اس کا ساتھ آپ کو پرانے والا بھی دکھاتے ہیں کہ پہلا جو ریپیڈنگ کرنے سے پہلے پرنٹ تھا وہ کیا تھا اب میرے پاس یہ دیکھیں یہ پہلے والا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے والا دیکھیں اس میں آ تو رہے تھے لیکن وہ اتنے خاص نہیں تھے آ رہے ہیں اس میں دیکھیں بلیک کلر تو بالکل ہی نہیں تھا آ رہا اور اس میں کوئی ٹائپنگ بغیرہ کوئی وارڈنگ آئی نکری اس میں دیکھیں بہترین قسم کے وارڈنگ آنا شروع ہو گیا ہے پندرہ ہزار تین سو چوبیس پرنٹس سے نکلا ہے ابھی تک ہائی ریزولوشن پر پرنٹ دیا ہے تاکہ ہمیں مزید کنفرمیشن ہو جائے کہ اس کا ہیڈ باکے ہی کنٹینیو پرنٹنگ دینا شروع کر گیا یا نہیں یہ طریقے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے ہوتے ہیں دین جا کے یہ چلتے ہیں اگر یہ پرابلم نہ سولو ہوتی پھر ہم کوئی کرنا یہ پڑے گا ہیڈر نکال کر اس کو کیمیکل کر کے رکھنا پڑے گا وہ ایک آدھا دن لگ بھی جاتا ہے باستادنا اگر آپ فرسٹرم کرنے لگے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ والا کام خود نہ کریں کسی ایکسپورٹ کو دکھائیں تاکہ اس کی جو مسلم سائل ہیں وہ کم پرائز میں حل ہو جائیں دیکھیں جی میں نے اس کو پیک بھی کر دیا ریڈی سٹیٹس پہ ماشاءاللہ سے بہترین کنڈیشن ہے اچھی لگی ہوگی تو لائک لازمی کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل لیکن اس کو بھی پریس کر دینا تو لاسٹ پہ بھی ایک پرنٹ نکال کر آپ کو دکھا دیتے ہیں فائنل ریزلٹ اس کا یہ اس کا فائنل ریزلٹ ہے آپ چک کر سکتے ہیں بہترین کالٹی کے اس کا فائنل ریزلٹ ہے ملتے ہیں نیکس سیوڈیو میں اپنا بہت سارے آ رکھیں اللہ حافظ